اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان احمد گوھر ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہے کہ آج کل مارکٹ میں بہت سارے ایپس چل رہے ہیں جس میں کچھ لانڈ دینے والے ایپس ہیں بروقت ہے ایزی لان ہے اس طرح کی بیشمار ایپس چل رہے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے جب ان کا ایڈ چلتا ہے تو اس میں یہ آ رہا ہوتا کہ آپ تین ہزار سے لے کے پچیس ہزار تک یا دو ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک کا کرزہ جو ہے وہ آسانی سے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں اب اس کے بارے میں تھوڑا سی ڈسکرشن کریں گے کہ یہ بیسکلی جو ایپس ہیں وہ کرتے کیا ہیں کس طرح سے آپ کو دھوکہ دے کے جو نا یہ فرسائے جاتا ہے میرے پاس چار پنچ کیس آئے ہیں تو ان کیسز کے مطابق یہ میں کوئی ان کے جو نا وہ جو سکریم شورٹ جن کے میسیجز آتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا اور جو جس طرح سے کرتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایڈ کا جو اب ایڈ چل رہا ہوتا ہے تو اس ایڈ کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ تین ہزار سے لے کے پچیس ہزار تک جو اینا وہ لون حاصل کر سکتے ہیں یہ بروقت ایپ کی بات کر رہا ہوں میں تو جب آپ ایسی دیکھتے ہیں ان کا ایڈ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے جی مجھے ضرورت ہے یا میں لون لے سکتا ہوں یا فلاں فلاں جو بھی ہے تو اوپر انہوں نے دیا ہوتا جی آپ نوے دن کے اندر بھی واپس کر سکتے ہیں ایک سوسی دن کے اندر بھی واپس کر سکتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کو کلک کرتے ہیں ان کو اسٹال کرتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد اپنا ڈیٹا دیتے ہیں ڈیٹا فیل کرنے کے بعد ویریفکیشن ہو تین کی ٹھیک ہے جس میں آپ کا نام اڈریس آئی ڈی کٹ کا نمبر ایڈیا اپنے دینی ہے آپ نے اپنی سلفی دینی ہے یہ ساری جب کے وائی سی ہے اس کو سلفزر کرنا ہے آنے کے لیے اپولئی کرتے ہیں اب آپ نے دس زار یا بیس ار یا پچیس زائر sinaوا اپلائی کرو گا چھ ماہ کے لیے تو جب اس کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو جو چند dele دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے دو ہزار یا تین ہزار ٹھیک ہے جی اب آپ چینس ہزار جی میں نے تو پچیس عوض کے لیے اپلائی کٹی مجھے تین ہزار دے رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو سیکھتر سمجھ نہیں آتی کیا یہ لکھا کیا ہوا ہے کہ کتنی اماؤنٹ آپ کو دی جا رہی ہے کتنی نہیں دی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب بروقت کیا کرتا ہے وہ آپ کو جیسے آپ اپلائی پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو ٹین ہزار پی آپ کے کورن میں ٹرانسل کر دیتا ہے اور آپ کو دیتا ہے سات دن کا ٹائم اب سات دن کے اندر آپ نے یہ لون جو ہے وہ واپس کرنا ہے اب انٹرسٹ کتنا ہے اس کا انٹرسٹ اس کا ہے جی چار سو تیس رپے یا ساڑھے چار سو کے قریب ہے جو آپ نے سات دن کے اندر ان کو پی کرنا ہے اب رقم آپ کے پاس آ جاتی ہے ٹھیک ہے پیسے آپ کے پاس آ جاتے ہیں اب سوچتے ہیں یہ میں نے سات دن کے لیے پیسے لیے تو چار ساڑھے چار سو پر مجھے اس کے اوپر انٹرسٹ دینا پڑے گا تو یہ تو فضول چیز ہے اب اگر یہ دس ہزار یا پچیس ہزار یا دیں گے تو اس کے اوپر کتنی انٹرسٹ لیں گے یہ ایک تو یہ سودی کا جنا سسٹم آ گیا سیدھا سیدھا سے اوپر سے انٹرسٹ ان کا بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے بتا آپ کو کچھ بھی رہے گا تین سے پچیس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو جب دیں گے تو یہ آپ کو بولیں گے آپ کو تین ہزار ملے گا اب تین ہزارہ جب آپ واپس کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ سے پلائی کرنا پڑے گا کہ ہم نے بڑھا لون چاہیے تو دوبارہ سپلائی کر لیں دوبارہ پھر آپ کو یہ دیں گے وہ پانچ ہزار ہو جائے گا اس کی پندرہ دن ہے یعنی کہ ہر بار جو ہے وہ ہفتہ یا کہ ہفتہ جو نہ وہ بڑھاتے جائیں گے اور آپ کو اس ساتھ سے انٹرسٹ بڑھتا جائے گا تو یہ ایک طرح سے فراڈ کے زمرے میں جو نہ یہ آ رہا کہ دکھایا کچھ جا رہا بتایا کچھ جا رہا ہے اسی طرح جو ہے مدد دوسرے ایپس ہیں وہ بھی سیم کٹیگری ان کی یہی ہے اب آتے ہیں جی کہ اب یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں اور آپ کو یہ کس طرح سے پریشان کرتے ہیں پریشانہ جی اس طرح کرتے ہیں مثال کے طور پر ساتھ دن آپ کے گزر گئے آپ نے لون ان کا پے نہیں کیا تو یہ کیا کریں گے آپ کو کالز کریں گے کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا تو آپ جو ہے نا وہ اپنا لون جو ہے وہ واپس کریں پے کریں جو جب آپ واپس نہیں کرتے ہیں لون ان کا تو پھر آپ کو یہ میسج جو نا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے نوٹفکیشن میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ لون واپس نہیں کیا تو آپ کا گھر بھی دیوزر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو بلیک لسٹ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو کمپنیز ہے جس طرح یہ بروقت ہے یا دوسری بھی ہیں یہ ایسی سی پی سے جو نا وہ جو پاکشنس کوٹی ادارہ ان سے جسٹر ہے اب اگر یہ آپ کو بلیک لسٹ کرتے ہیں تو بلیک لسٹ کرنے سے آپ کا آپ کے جو بینکس ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے اور بھی جو ادارے ہیں وہ سب کے سے اندر آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے یہ بلیک لسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو پھر کوئی بھی آپ لون اپلائی نہیں کر سکیں گے تو اس طرح کے جو میسجز ہیں وہ بھی آپ کو کرتے رہتے ہیں آپ کو پریشان بھی کریں گے یہ آپ کو ٹورچر بھی کریں گے صرف تین ہزار چونتیسو روپیہ کے لیے جو انٹرسٹ بما بڑھتا ہے تو میں آپ سے یہ ہی ریکوائسٹ کروں گا کہ ان اپس کو جو نا وہ یوز نہ کریں ایک تو یہ صدہ 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 کاروبار ہے دوسرا یہ ہے کہ تین ہزار اپنے ایک ہفتے کے لیے کے چار پانچ سو جو انٹرسٹ دینا سود دینا ہے تو یہ سیدھے سیدھے بیوکوفی ہے ٹھیک ہے تو آپ اپس کو جو نا یوز کریں اور اگر کسی نے یوز کر لیا ہے کسی نے ایسا اپلائی کر لیا ہے لون لے لیا ہے تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ اپنا جو لون ہے وہ اپنا ادا کریں ادا کر کے تو دوبارہ ان کو انسٹال کر دیں اور دوسرے دوستوں کو بھی سمجھائیں کہ بھائی ان اپس کو یوز نہ کریں تو انٹرسٹ بہت زیادہ ہے اور دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سہود دے کرنا پڑتا ہے تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ تارچر کرتے ہیں چوتھا یہ ہے کہ آپ کو یہ بلیک لیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو لون ان کا واپس نہیں کریں گے تو پھر آپ کو نیکسٹ کوئی بھی بینک جو ہے وہ لون نہیں دے گا کوئی بینک سے گاڑی آپ لیز کرواتے ہیں یا گھر لیز کرواتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ اس کے طرح وہ اب نہیں کر سکیں گے کیونکہ بلیک لیسٹ ہو چکے ہیں تو ان سب ایپس جو بچے اور دوستوں کے بچائیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد گوھر کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ